ہیلو آداب نمستے ست شریعکال دوستو آپ دیکھ رہے ہیں زائٹی کی خوشبو اور میں ہوں زینہ شیخ کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہو کہ آپ لوگ اچھی ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی بلکل مزے میں ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک پنیر کی بلکل نئی ریسپی پنیر حیدر آبادی یوں تو آپ نے پنیر کی بہت ساری ریسپیز بنائی ہوں گی میں نے بہت ساری ریسپیز اپنے چینل پر ڈال رکھی ہیں لیکن یہ پنیر حیدر آبادی کی جو ریسپی ہے یہ بلکل نئی ہے یونیک ہے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جائیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے پنیر حیدر آبادی بنانے کے لیے سب سے پہلے بنائیں گے ہم ایک سپیشل پیسٹ اور اس پیسٹ کے لیے ہمیں جن انگریڈینٹس کی ضرورت ہوگی وہ ہے ایک بنچ پالک ابھی رفلی چاپ ہے یہ دوست ابھی پنیر کا use ہم نہیں کریں گے تو پنیر کو ہم سائٹ میں رکھ لیتے ہیں ابھی ہم صرف پیسٹ بنائیں گے وہ انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں ایک بنچ دھنیا کے پتے ہیں ایک پیاز ہے رفلی چاپ ساکھ آٹھ لہسن کی تلیاں گالک پوڈز ہیں ایک چھوٹا ٹکڑا ادرک رفلی کٹا ہوا اور دو ہری مرچے ہیں دو میڈیم سائز کے چھوٹے ٹماٹر ہیں رفلی چاپ تو چلیے بناتے ہیں وہ سپیشل پیسٹ اس پیسٹ کو بنانے کے لیے ایک نون سٹک کڑاہی میں میں ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون رفائنڈ آئل رفائنڈ آئل میں ہم ڈالیں گے رفلی چاپ پیل آئین آئین پیاز اور اسے ہمیں صوف ہونے تک کرنا ہے پیاز ہمارا صوف ہو چکا ہے تو ہم اس میں ڈال رہے ہیں لیسن ادرک اور گرین چلیز ڈال رہے ہیں لیسن ایک منٹ تک ہمیں گھوننا ہے ایک منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹماٹر اور چپسٹ کھلیں گے جب تک کہ ہماری ٹماٹر صوف نہیں ہو جائے ٹماٹر ہمارے صوف ہو گئے تو ہم ڈال رہے ہیں پالک پالک تو بھی ہمیں صوف ہونے تک گھوننا ہے اب ہم ایڈ کریں اپنے دھنیا پتے اور تھوڑے تلیں گے ساری چیزوں کو اس کے بعد نکال کر پھول کریں گے پھر بلینڈ کریں گے ابھی دو منٹ تک اسے بھول لیتے ہیں سارے انگریڈینٹ ہمارے صوف ہو چکے ہیں تو ہم انہیں ایک بال میں نکال کر تھنڈا ہونے کے لیے فین کے نیچے رکھ دیں گے سارے انگریڈینٹ کو اب ہم فین کے نیچے رکھ دے رہے ہیں پانیر ہیدراباد کی گریوی بنانے کے لیے کڑاہی میں ہم نے پھر ڈالا ٹو ٹیبل سپوون آئل ٹیال رہے کھڑے گرم مسالے ایک بڑی الائچی چار ہری الائچی چار لانگ اور دو دائشینی کے ٹکڑے گرم مسالے ہمارے چٹک چکے ہیں تو ہم ڈال رہے وہ پیسٹ جو ہم نے گلنٹ کیا تھا پالٹ، گھنیا سے پچپے لہسن، اگرس ٹماٹر، ہری الائچوں کا وہ پیسٹ ہم ڈال رہے ہیں پیسٹ کو ہمیں دو تین منٹ بھوننا ہے دو منٹ ہو چکے تو ہم ڈالیں گے ٹوٹے ویسپون دائی اب ہم ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون کریم گھر کا فریش کریم میں بلینڈ کر کے ڈال رہی ہوں دہی اور ملائی ڈالنے کے بعد دو منٹ پھر ہم اسے بھونیں گے اس کے بعد ڈالیں گے پاوڈر مسالے ہم ڈال رہے ہیں پاوڈر مسالے ہاف ٹیسپون ہلدی پاوڈر ون ٹیسپون زیرہ پاوڈر ون ٹیسپون لال مرچ پاوڈر ون فورت ٹیسپون گرم مسالہ پاوڈر ساری چیزوں کو ہم ڈال رہے ہیں ڈال کر اچھے سے ملا رہے ہیں اب ہم ڈال رہے ہیں نمک اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ اور اچھے سے ہمیں بھونائے سے جب تک کہ تیوز پیٹ نہیں ہو جاتے جب تک ہمارا مسالہ بھون رہا ہے تھوڑا اور یہ بھلے گا بھی تب تک ہم پانیر کو تھوڑا سا شیلو فرائی کر لیتے ہیں بس کل لائٹ فرائی ہے مسالہ دو سو گرام پانیر ہم نے لیا تھا اور چھوٹے کیوز میں اسے کٹ لیا تھا اسے ہم بلکل لائٹ فرائی کر رہے ہیں پانیر ہمیں زیادہ براؤن بلکل نہیں کرنا ہے اسی طرح سے گولڈن براؤن کرنا ہے ورنہ یہ ہارڈ ہو جائے گا اب ہم اسے نکال لے رہے اور ہم اسے گریوی میں مکس کرنے والے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تیل پوری طرح سے سپریٹ ہو چکا ہے تو وقت آ گیا کہ ہم اس میں پانیر کے پیشز ڈالیں اب ہم اسے پانیر مکس کر رہے ہیں اچھے اسے مکس کر رہے ہیں پانیر پیشز کو 1-4 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ہم اس میں ایڈ کریں گے اور تھوڑی سی کسوری میتھی ہم ہاتھوں سے کرش کر کر اس میں ایڈ کریں گے اب ہم گرم کریں گے تھوڑا سا پانی جتنی گریوی ہمیں ڈالنی رہے گی اس ساپ سے تھوڑا سا گرم پانی ہم اس میں ڈالیں گے آپ کو جتنی گریوی رکھنی رہے گی اسی ہساپ سے آپ اس میں گرم پانی مکس کر دے گی پانی ہم نے ڈال گیا ہے دو مینٹ ہمی سے ڈھنک دیں گے دو مینٹ کے لیے تاکہ پانیر اچھے سے سوفٹ ہو جائے واو کتنا شاندار لگ رہا ہے ہمارا پانی ہیزر آبادی اب ہمارا پانی ہیزر آبادی سوف ہونے کے لیے ہے بلکل ریڈی تو دوستو دیکھا آپ نے کتنی یونیک ریسپی کی پانی کی پانی ہیزر آبادی آپ سب ضرور ٹرائے کیجئے گا واقعی بہت لذیذ لگتی ہے بہت اچھی رہنے گی اور آپ کو اگر ریسپی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہمار بھولیے گا انشاءاللہ میں پھر ایک نئی ریسپی لے کر آپ کے سامنے آؤں گی تب تک کے لیے اللہ آپس بائی بائی